بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتاوہ انلائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان میاں تاہر اسلامی تعلیمات اور سوال جواب میں اسٹوگرام ہاری دوار اصردہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے مسائل کے ہلکے سلسلہ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777 فتاوہ انلائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معروف معروف مذہبی سکالر ممتاز آرمی دین وحدت امت کے دائی میری مراد مفتی مولانا محمد عساق مدد جلوہ علی ہے کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کا لیجئے 080011777 جی مولانا ہم اپنے پروگرام کی ابتداء چند دہریلی سوالات سے جو ای میل کے ذریعے ہمیں آتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے پروگرام کی ابتداء کرتے ہیں تو ایک بھائی نے ہمیں سوال پوچھا ہے کہ پرائیس بون میں نکنے والا انعام جو ہے وہ شریع اتفاق سے کیا وہ ہمارا ہی مال ہے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ جواب نحمد فرمائی جی اسلام و علیکم و رحمت اللہ جی مولانا صاحب خیریہ سے ہے آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی لیکی اللہ کا شکر آپ سے ڈکڑ دو تو آپ کو ملتیہ آپ کو ڈکڑ دو رہے کام کرے بطبو اکرسہ کرے بطا آپ کو ایک خدا دے جزاکو مللہ واسم رکی مولانا نے آپ پہ سوال سن لیا ہے اور جواب دے رہے ہیں آپ کے لئے مولانا نے دبائی سے ہمیں کال کرنے ہیں رانا صاحب کی تو آپ کو مبارک باد اور درازی عمر کی دعا دے رہے ہیں اور آپ کے پروگرام سے بڑے خوش اور مطمئن ہیں اور ان کا سوال پہلا یہ ہے کہ جب ہم حج کے لئے جاتے ہیں تو کافی پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی حالت کے اندر تو بھائی یہ فرما رہے ہیں کیا عمرے کی حالت کے اندر بھی جب احرام بادا ہو تو وہی پابندیاں ہمیں کرنے پڑتی یہی سوال ہے نا رانا صاحب آپ سے جب ہم پابندیاں تو حاجر عمرہ دونوں کی رانا صاحب ہے کہ کچھ پابندیاں وہ نے آپ ہی بنا رہی ہے نا مثال کے طور پڑی یہ ہے کہ باہر نہ کوئی ٹوٹ جائے لانا کہ منہ تو رانا صاحب صرف ہے کہ کہیں چیئے اس طرح سے کچھ کوئی آدمی حجامت کرے نا اپنی بھائی کٹے ساری یہ داری کے یہ بھروں وغیرہ کہ وہ حرام ہے عمرہ مجھے آپ یہ آس کرتے ہیں میں دوسرے نمبر سے کریں دوسرے نمبر سے کریں کال اگر پھر آپ کو شاید ایسا ہے کہ کال پھرو نہ ہو تو انتظار بھی کر لیجئے یہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پوچھئے علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی یہ آپ کو بہت vanدھی میکنے کیا ہے وہ کہا ہے کہ موالدھی مجھے وہ نام نانیز ڈوڑا سیٹھتا ہے وہ مجھے بڑھی آنٹی ہڈا راہی جانگڑا ہے ایک ہے ہمان اس کا مجھے بڑھی آنٹی ہوتا ہے کیوں کہ ت ٹھول کا زمل계 ہے کیا سنگیئے سنگیوں چندے لے وقت اس کی حسود ہیں اس کی حسود ہے کہ اس حسود ہے اور یہ حسودی راہت ہے کیونکہ اس کی حسود ہے نے ایک حسود ہے موسیقی 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 دوسرا جو حبہ کا دعویٰ دونوں نے کہا رسول اللہ کے کہنے کہتے ہیں کہ یہ سنی دونوں نے اس کے سن کی باتیں نہیں کیا گواہ مانگے گئے اور انہوں نے جناہ کر دی یہ کہانی صحیح بات ہے میں اخلاصہ ہی بانگرد زیادہ تو اسی تقریر سے فیدا ہوگا جو فاصل ہے باقی جو ناراض میں نے اس میں کہتے ہیں جنہیں شاہ برانے کوئی باتیں نہیں ناراض ضرور نہیں ناراض بھی کا پتا چلتا ہے پتا ہلی بچ بھی ہوتی ہے یا اعلان کرنا پتا تھا جب انہوں نے اس کے پاس کرام نہیں کیا اور صاح اور دوسرا اعلان کر دیا تو سارے قرآن بتاتے ہیں تو ہوا راضی ہی وہ سچی کریں چاہیے میں نے مسئلے کو جواد کیا stacking گیا آپ صلیں گے مسئلہ حیث کا ٹھیک ہو جائے گا نہ حدیث کو انہوں نے چیلنج کیا کہ حدیث پر مرافر حدیث حضرت حضرت علیہ السلام اور حضرت رباس حضرت انہوں نے دونوں نے مانی جب حضرت ترمان نے کہا تمہیں یہ پتا نہیں ہے اس میں نہیں کیا رابتی کی شرور نے فرمان نہیں چاہے ان دونوں نے کہا کہاں برمی مسئلہ کیا تھا اس کی تشریح کا تھا وہ آپ سن لیں گے نا تو دونوں بھولتوں کی آنکھیں کرنے ہیں کس چکر میں پڑھے ہی آنکھا دونوں جانتے سے لبیوں کی بے راستہ ہوتی امام جو باروں کے پاس پر جو کچھ تھا شیعہ خود مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی بیٹے کو نہیں ہوتا امام کے پاس جو جہزاد ہوتی ہے جو امت کی ہوتی ہے میں شیعہ مرنے کو چھوڑے پہل نہیں بنات بتا دیں بلکل حوالے دیں یہ نہ ہبا ہبا تو بات پر ختم کرتے سوارس ہبا تو بلکل بے منعابس ہے کوئی شیعہ اپنی کھٹاپوں سے بھی نہیں شابت کیا سکتا حدیث سننے کے بعد مرنے کی جیوئی ہے حدیث تو ہمیں بھی مارون ہے کہ مرسولہ کی جو چھوڑی جہزاد ہے یہ برکویس کے متعلی ہوں ہے میں یہ مسئل پر آتا ہوں مسئلہ میرا پیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مرکیت نہیں نہ تقسیم ہو سکتی نہ بھائے ہو سکتی مگر میں مسئلہ نہیں بننا چاہتا ہوں کوئی برا ہمتار با بھی اگر کوئی دوسرا آپ میں کہتا ہے یا میں مسئلہ کر رہا ہوں حضور بھی سربراہ مملکت لیا میں سربراہ مسئلہ ہے کہ جا کے وقت ہے نہ براست ہے نہ بھائے کچھ بھی اسی طرح یہ رہا ہے سربراہ کے ذمہنے میں جاگر بھی شیعہ سنی دونوں میں تقسیم ہو انہوں نے حضار کو دیا نہیں دیسے ایک وقت تھا حکومت کی تحبیر میرا تو آپ تقریر سننے کے بعد شیعہ حرم کو کیا کہیں شیعہ سنی ہوں نے پوچھتے رہنگی یہ مطلب ہے اس شیعہ حرم کو میرے ساتھ ملا ہے میں ان سے اللہ اپنی بھائی کی تصاری کروں گا دونوں فریق مسئلہ ان کے ساتھ مٹھی کے مسئلہ میں کوئی اس کا آب نہیں تھا سواہ رہی تھا کہ یہ جو زنین ہے مخبوق بخمی ہے اس کی تذہب ہے اس کی تذہب ہے کہ کس کو وان رے گونگا کو بنا کی بات تو نہیں انہیں اپنے شہاب لگکا کہوں نے آپ کا آب کچھتے ہیں کہ انہیں اپنے شہاب لڑی سپر ایس مٹس کا اس کو مجلور کرتا اس کو نب ہوتا ہے اس کا آب کچھنا اپنے شہاب اپنے شہاب کے روستہ ابن شاہ باب تشریف کے طور پر دوائیت میں بڑھاتے اس کا حضورت ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ اپنی طرح سے گھٹ رہے ہیں کہ یہ ادراج ہے جس تھیر کنت ہے ادراج نہ لیں یہ کہ بھائی ابن شاہ بیل کے امام ہے سکھا ہے کوئی بات اس میں ابن شاہ بیل کے امام ہے اس میں کہتے ہیں کہ ادراج ہے ادراج میں ادراج ہی کہہ رہا ہے علی بھائی یہ ہماری بات ستم ہوگی ہے نہیں دیکھیں نا ہمارا پروگرام میں نے آپ سے پہلے دن بھی ارز کیا تھا کہ ہم جو اس طرح کے اختلافی مسائل ہیں نا حل کریں گے لیکن ہم مسجد میں تشریف لائیں بیٹھ کے بات کریں یہ ٹیلی فون ہی گے اور رہنمائی ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹ اگر اس پہ لگا دیں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا بھائی بہت بچائیں نا لوگ بہت بچائیں ہم کو بتانا ہے پڑھ آپ کا مسئلہ بڑا اہم ہے مسجد میں تشریف لائیے مولانا سے بیٹھئیے دو دن رہیے تین دن رہیے اختہ پورا بیٹھ کے حل کیجئے جزاکم اللہ یہ پرائیس بان کے بارے میں آپ نے بتا دی ہے مولانا اگر تو کمپنی یا کوئی اضافت دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی امین شاہ صاحب کیا حال چالے آپ کے خیریہ سواد کیجئے تکا 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 میں آپ کا سوال سمجھ گیا اگر اجازت دے تو میں مولانا کو دورا دیتا ہوں مولانا بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا لیکن بہت ہی انسانیت کی خیرخواہی اور بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے کام کرتا ہے جیسے سرگنگرام ہسپتار ہے یمیو ہسپتار ہے یا باقی اس طرح ریل بنانا یہ کرنا وہ کرنا تو ان لوگوں کو تو عجر تو ملے گا نا کیونکہ انسانیت کی فلاو اور بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا عجر اور مقام تو ہونا چاہیے جیسے کہ بھائی کہہ رہے ہیں یہی سوال ہے نا آپ کا اچھے میں حمین صاحب صاحب آپ کے یہ خرطی جو ہے نا اور اس سوالت ہے کہ آپ ایمان کی قدم ہی نگا جو آدمی ایک حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا وہ ہزار نیکیاں کریں کہ وہ حکومت اس کو کیا ارام دے گی ہو تو بھاگی اس کو اس کو وہ دیر میں بے دے گی ڈاکور چوار بڑے بڑے نیک کام کرتا ہے مگر جو قائم شدہ حکومت ہے ان کی نظر میں جب وہ بھاگی ہی ہم سکنو کو نہیں مانتے ہیں ان کی نیکی ہم کیا کرتا ہے یہ کافر ہونا جوڑا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کوئی نیکی ہے یہ ہسپدار پر آتے ہیں انہتے ہیں انہاں پر کوئی اصحان نہیں انہاں صرف اس نیکی کیا کرتا وہ بھی اپنے بذن سے ورنہاں اس پر کوئی بوجھ نہیں کہ اس میں اگر نیکی مجھے فرش کرنے کے لیے جن میں اس کو جن میں دوں گا اگر مسلمان بھی جو نامین نیکی کریں مگر اس کی نیئے لوگوں کو دکھانے کیوں تو اللہ صحرح خیام کے لیے کہہ لیے کہ ان کو دکھانے کیلئے کیا تو ان کے دکھانے کی سواب دے رہے انہاں کوئی مانگتا ہے کہ وہ کہے کہ جسرا جی نیکی نہیں کرتی میں اس کا سواب نہیں وہ بارسہ کائنات کا رحمہ رکھا ہے صرف اس نے ایک چیزی قدر کرے گا جو اس کے رسول کے کہنے پر اس کو خوش کرنے کیلئے کیلئے ہو ورنہاں سم روم کے موں پر مرید ہیں کہ جہاں باقی ٹھیک ہے کافر بھی گئی اٹھراک ہیں سارے اٹھراک نہیں آتی باٹھیک ہے کچھ کافر ہیں سارے اٹھراک نہیں کچھ کافر ضرور ہیں مگر شریف ہیں اتھار ماتے ماتے سے تو آپ جانتے ہیں جیل میں نے ایک ایوارڈنی جو مانسی رہے ہیں ان کی گوڑنیاں آگیاں جو محمولی مدر میں وہ ادھراکمروں میں کسی طرح یہ بودخ میں بھی الکہ آدھار ہوں گے بودخ میں ہی مگر تھوڑا جو بہتے کٹر بے ایمان ہے وہ سخت آدھار میں وہ شدر آدھار میں پرک ہوگا وہاں آدھار میں کمی بیشی کا مرد جائیں گے بودھر میں اللہ کو نہیں مانا اس کے رسول کو نہیں مانا یہ تھوڑا جروہ ہے تو اس کی بادشاہی میں رہ رہا اور ماننی رہا اس کو باغی ہے مجھے نا چلیں بہت شکریہ آمین شاہد صاحب جزاکم اللہ و حسن الجزا باٹی امی صفیان نے کینیڈا سے ہمیں ایک ایمیل کے ذریعے سوات پوچھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو مشہور قصہ ہے جس میں وہ بادشاہ کا پیالہ اس کے بھائی کے برد وہ سوان کے اندر رکھ دیا گیا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسا کسی پیغمبر کو زید دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ جی الحمدللہ کر دوں گا میں بلاثرانہ یہ تھا کہ میرا صواب تھا کہ حاج رمرا کی پامنی ہے ایک بھی دونوں کی ہے حاج بھی دوتا حاج نہیں نہیں سننے شرطیں دونوں کی ہے حاج میں کچھ کام اور بھی ہے ملوان جانا اور بھائی مددتوا مکہ کے اندر جو کام تو آپ ایک کعبہ صحیح صحبہ میں رہو گئی ہے تو ایک یہ حرام بھائی پابندیاں ایک ہی اگر یہ پابندیاں جی باہر گر گیا آہ میں دری پر آت پھیرا کوئی گر گیا یہ سر پر یہ سے کوئی دام نہیں لازمات بیٹھ سے کہ آپ مردی خادش کر رہے ہیں سارے بھی جانب پھارا کوئی دامنی اس پر اگر کھینٹی ارسرہ دے کر آپ خود کارتے جس کو حجام بنانا کہتے ہیں پھر ہے کہ وہ آدمی جنا تین روزے رکھے اچھے مستینوں کھانا کرائے باہر خود خود گریں گرشہ خادش کرنے رہے اچھے مستینوں کھانا کریں جس سے نہیں رنہا سارے کوئی دام پڑھا یہ جو کہے گیرنا کہ مل مل کرنا ہے اس میں جو کوئی خال کر رہے گھٹے 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 بس کھینٹی ارسرے سے جان بھول کر کے میں باہر کاکھ رہا ہوں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں خجر کی لیٹھ ہو جائے دیر سے خجر کی لیٹھ ہو جائے دیر سے خجر کو رنہ صاحب یہ کہیں میرے بھائی شن رہے ہیں بہت لوگ اب اس بیماری میں مفضلہ آنا آپ تو شادو ناظری شہدہ صاحب ہوتا ہوگا برنا لوگ تو کہیں اب اس سرائن کے سورے نہیں کہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ لیٹھ نہ کریں جو ان سے کمبختی ہوگی نا کہ اس وائد ہے اس کو اللہ معاف کریں جاگ چاہیے نا فوراں اسی وقت بھضو کر کے پہلا کام نماز پڑھنے کریں پھر معافی مردیں وہ نیند علاقہ عام ہوگا کہ نیند بھی نصیب ہوگی اور نماز بھی جو وقت پنشمار ہوگی اگر آپ رمیٹ کریں گے زور کے ساتھ پڑھیں گنا بیر مجھڑ ایک سیکنڈ کی بیر نہ کریں بے شک کوئی وقت فوراں بھضو کریں اور پہلے نماز پڑھیں اٹھیں سب سے پہلے نماز صاحب یہ کرام کریں انشاءاللہ بیماروں کے لیے اور خاص طور پر رانا صاحب کہیں کہ پدیشی بیمار ہے رانا صاحب آپ لائن پہ رہیے گا مولانا سے ایک سوال پہلے گا آپ کے مسئلے سے مطلب ہے سب بیماروں کو اس بات ہیں ٹھیک ہے رانا صاحب نے پوچھا نہانے کے بارے میں مولانا بعض لوگوں کو یہ اشکال آتا ہے کہ یہ جو سابن آج کل ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر تو یہ بہت زیادہ تشبو بغیرہ بھی ہوتی ہے اور نہانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ برقرار رہتی ہے تو کیا ایسے سابن سے ہمارا احرام کی حالت کے اندر حصل کرنا مناسب ہے؟ نیان صاحب اگر کوئی ایسے سابن سے پرہید کریں تو بہت اچھی بات ہے مگر یہ خوشبو رگانا نہیں جس کو کہتا ہے نا کہ آپ نے خود خوشبو جائے نا ایک صرف غیرہ بجائے منع گا ہے خود خوشبو رگانا ہے ورنائی تھی یہ لوگ کرتے ہیں حضرت عطا کو بہت ساناں دی اس کو لگی ہو چیئے اس کو لگی ہو چیئے کیوں؟ حضرت عطا صاحب انہوں کو چونتے تھے خوشبو بھی بہتا تھی خوشبو خود اپنی مردی سے بڑھانا وہ منا کہیں سے لگ جائے لگیں تو کعبہ کے ساتھ لگی ہے ایسے یہ سابن سے خوشبو دار ہو تو بہت کسلن خوشبو دار ہی چونتے بڑھانا یہ بھی بہت تھی حضرت عطا صاحب بہت شکریہ ہوتی آپ کے توسہ سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ہوتا ہے جزاکم اللہ وآلہ بہت شکریہ ہوتی بہت شکریہ ہوتی بہت شکریہ ہوتی بہت شکریہ ہوتی بہت دارہ ضرور حال ہونا چاہیے اس سے ہر آدمی پر حضرت عطا صاحب نے یہ کیا چلاکی تھی کہ خوشبو پہلا رکھ لیا گھڑا دی تیشے گھڑا دی چور بنا دیا تو یہ ساری بات جو نہ غلط یوسف علیہ السلام نے پہلی نقمہ یہ بات نا ایک علم کی لیا کہ یہ غود الوزارہ کی کتابوں میں آئے کہ کونی اسلام علیکم ورحمت اللہ پہلی نقمہ نقمہ سوال پسر صحب پہلی نقمہ پہلی نقمہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا نام حسین نام لاتے ہیں حاجر اللہ حاجر نہیں ہے تو یہ اس رائے کو بتا دیں اور اس کا سوال جو ہر نمت یہ ہے کہ شیطان یہ بارے میں جو سوالت باقی آئیتا ہے اس کا حوال یارات مخورت بھی لوگو بلک شیطان در اوتا ہے کیا جب آپ اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں تو برسزہ کہیں تو شیطان نہیں دیکھ سکتا تو کیا یہ بار ضرورت ہے کہ زباس خدا جاتے ہیں ہم اپنی زباس اس پیدا جاتے ہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھے گا سکتیم آپ سے زہر لی دیکھتا ہے کہ یہ ہمیں شروع تحیم ہے جس میں زباس کے بارے میں آگئے ہیں تو اس کے بارے میں تو آپ حضرہ تذبیر کرتے ہیں موانا شاہر موانا بھائی بہت خوشی ہے حضرہ آپ کو خریت ہے کہ آپ دیتا ہی مسکور کرمائے تو پہلا سوال آب تک تھا حاجرہ کی بنا ہے حاجر کے حاجر بلکہ کئیوں نے حاجرہ بنا دیا جیسے حاجرہ کرنے والی یہ غرط ہی ہے لفظ بلکل ٹھیک ہے آ جائے آخر میں یہ کوئی نہیں رے ہی ہے آ جائے جیم پر بھی لفظ ہے آ جائے لفظ بلکل ٹھیک کسی طرح صحیح بخاری ہوئے رہا ہے تو یہ بات میں عرب لوگوں کی ٹھیک ہے حاجرہ کیا نہ دی حاجرہ بلکل کوئی نام نہیں یہ دوسری ہی سے ہے نا حلوے سے نہیں ہے تو اس کی معنی کیا ہوں گی چھوڑے پہلی یہ جب اور ایک نئی بات ہے حاجرہ کی معنی کیا حاجرہ یہ مصری جبان طرح ہے کیونکہ حاجرہ جو بھی اصل میں تو مصر کی دینہ چیئے مصر میں تو مصر علیہ السلام کو دوسر پہلی تو اس کا اصل مانا ہوئی ہے جو ہماری جبان میں شاہستہ بعض بچیوں کے نام رہے ہیں شاہستہ سمجھی ہوئی محضر سلی کمن بس یہ حاجرہ شاہستہ سمجھی ہوئی محضر ترحاد سے بڑا پیارا نام آپ کی ایک بات تو واضح ہوگی کہ مولا نے فرما دیا کہ آخر میں جو ہے لگاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور عرب جیسے کہتے ہیں وہ دروست کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بات دوارت کے لئے اچھے پڑے لکھے لوگ بھی حضر سے معاوی عرض ان کی باردہ یا اسی طرح سکولہ کی جو ہے ان کا نام بھی ہندی چھانو مگر ہندہ کہتے ہیں ہندہ جو ہے بڑھا دیو انہوں نے اردو زبان کے یہ بھی ایک پر اپنے درستے لابا جو گورسہ ہندہ ہندہ کوئی نام گویلیا کا نام ہے ہند یہی نام ہے ہند ہند بھی بہت اچھا نام ہے ہند کا معنی ہے کہ عورت میں جیچنی خوبیاں اور جیچنی جیچنی جیسا عورت میں وہ ساری جمع وہ کہتے ہیں محاسم کا مجھے بڑا پیارا نام ہے اور دوسرا ان کا چھاہ کہ شیطان تم کو دیتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے اس حوادے سے انہوں نے فرمایا کہ جب کپڑے ہم بدلتے ہیں تو کچھ وقت جب بسم اللہ یہی سوال ہے نامان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زبین علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے اگر وہ روایت جس میں آتا کہ جب باب نہیں دیکھنے کی باب نہیں باب تو ٹھیک ہے نسوان نہیں بتاتے یہ روایت میں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے دیکھتے کیوں نہیں ہم بسم اللہ پڑھیں یا نا دیکھتے یا نا دیکھتے ہیں مجھے جو ضرر پوچھانے کی باتر ہے کہ جب باخانہ میں جائیں قاتلوں میں تو بسم اللہ کہتے ہیں یہ راک مہنان نے جو سکھ پڑے جو روٹاتے ہیں پہلے بسم اللہ کہتے ہیں یہ شیطانوں کے اس کے ذات میں آڑ بندلتے ہیں یہ نہیں کہ دیکھتے نہیں وہ پھر معنی یہ ہے کہ جنات بیراہ تمٹ جاتے ہیں بچا رہتا ہے جنات اس کو انسان نہیں بتا سکتے مطلب یہ تھا دیکھنا ہے کہ میں کوئی اشکاو نہیں یعنی مولانا نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنے سے انسان شیطانوں کی دسترس سے بچ جاتا انسان نہیں بتا سکتے وہ بھی آئے کہ اپنی بی کے خریف جاتے وقت بسم اللہ کہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ نہیں سکتا وہ کہا کہ جو بسم اللہ نہیں کہتے پھر مرد کے ساتھ سیطان بھی مباثرہ شروع کرتا وہ بچہ سے پہلا ہوتا اس میں سیطان ہی اثرات ہو جاتے ہیں اس لئے یہ پڑھ لے تو نامراض پھر اس میں شریف نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ ہوا رہا ہے کہ بسم خانے اور ہی بات جیان سے یہ جس کا بھی ہوا تھا اس لئے سوال میں تو یہ بات کرنا جا رہا تھا کرنا ہی چل رہا ہی یہ دو باتیں یہ تو یہ کہ جب بار پھر مصر خانے میں جاتے کو دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ خبر سکول پھر مباثر سے پچھتے ہیں چاہاں پھر یہ سی بات صحیح ہے کہ پھر اس لئے جو باہر خرے رہتے ہیں اور کہ یہ بات صحیح ہے تو چاہاں مباثر پھر یہ سی بات کہتے ہیں کہ جی جو آدھتے سی بی چاہا ہے نا ان کی بات کیونکہ پھر اے کہ وہ ساتھ ہی رہتے ہیں بات کیونکہ ساتھ لہنے سے لیے کیا پردے ہمارے وہ ہر وقت صحیح ہے اور اگر یہ آتے صحیح ہے مجھے سوتے ہیں کہ صحیح پھر 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 کیونکہ سی بات ہمارے آزا کو بھی بدوار دے گا ہاتھ پاوڑی شرمگاڑی ہاتھ چلنا یہ خود ہماروں بولیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے بلکہ وہ فیلم ہی ساری آجائگی کر یہ کیاڑ کرنے گے بریشتے دیکھتے ہیں ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے آزا جنہاں ہمیں سارے نشان ثبت ہو رہا ہے فیلم بنتی جا رہی آتھ پکار اٹھ رہے گے کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرتا رہا ہے آزا اتناسل پنسار دے گا اللہ پہاں دے ایسے ہیلے بانے نہیں سوچنے تہیے ہی دانا چاہیے اللہ سے وہ رہا ہے یہ بات کہ یہ رہیتہ کے پریشتے بائے سارے ورسنے دباہتے ہیں نہیں گھرشتے کہیں نہیں جاتے پریشتے ساتھ چیزے چلے پیچھے رہتے ہیں آجائی کی بھی اصلاح ہوگی اور شیطان والی بات اور بہت اچھی بات آپ نہیں بتا رہی ہی نہیں ہے کلیبان سے ہندہ کوئی نہ دکھے نہ پڑے ہند کا کہ ایک مسلمان شیطان کی دستر سے بچ جاتا ہے اچھا نومان بھئی آپ سے بہت زیادہ معذرت کہ جیسا کہ آپ نے مجھے میسید بھی کیا کہ پچھلے ہفتے ہم پروگرام نہیں کر سکے الحمدللہ آئندہ ایسا نہیں ہو گئی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی بات سارے میرے بائی مشرق مہرب رسول میں پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے بائیوں کے پیسے رکواد واپس کوئی ارادہ ان کو جور برانے کا انشاءاللہ ان کو کسی میں پر پکڑا کہ تمہارے نوکروں میں پیسے کوئی لے گئے ارادہ تھا کہ بائی جو ہے ان کی حالت پکڑی ہے اپنے کی دنگ ہے حضرت سبھی کھونا نہیں چاہتا مدد کر دیں کہ جائیں گے تو اپنا گزارہ کریں اور دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام نے کوئی بادشاہ کا عورت ہے بادشاہ کیا آپ کا ایک تیالہ وہ تیالہ سونے کا مہاکن جیتا وہ خود رکھا ایک بڑی پڑ مہاکنے کی یہ جگہ تک لہنے کی مولانا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلام کے سلام کیا آپ مدد کر رہا تھا جس طرح پیلی مرتبہ انہیں جب بائیوں کے سامات میں رکھائے ایسے اس نے کوئی چور پرانے کے لاتا سب کمیٹر ہے کہ اندار کی دوسری مرتبہ میں انہیں یکی تیالہ بائی کے پیائے تو سامان میں رکھا کوئی ان کی یہ سین نہیں چھی کوئی توہ توہاں نے کہہ رہ دا نہیں چھا دیماغ میں یہ بات نہیں کی کہ یہ ہو جائے گا پڑے گا اور سے میری بات سننا نہ انہیں کوئی ہدا کیا وہ تو جب محمدہ سامنے آتا ہے کہ تک ستا ہے کہ ککنا نہیں چھ یہ سب تو چھت کام ہم نے یوسف کے لیے کر چھا بڑنا یوسف کا سیار تک نہیں چھ ہوا کیا انہوں نے پہلے کیچارا بائی کی مدد کے لیے میرا بائی اور بائی اس کو سماغ کریں گے اس کے بعد انہوں نے پیشی کو نہیں کہا میرا پیالا گم ہو گیا گونڈو جو بیچارے ملادن تھے خانم تھے ان کی جام کے لالے پڑ گئے کہ کئی جام گم ہے مرا کیا کریں وہ خود دولے انہوں نے پیچھے آوازے کے لیے کہا بے وارو تو چھوڑ انہوں نے کہا یار ہم تو یہاں تک نہیں اللہ خرید نیا کو چھوڑی کرنے اب ایک بات اور جو اللہ نے کی ورنہا پھر یوسف علیہ السلام کے پاس بھی دے رہتے تھا بائی کو نہ پھر بھی رہتے اسی لیے میں کہتا ایک سارا کم تو میں نے کیا جو یوسف کے ذماغ میں بھی نہیں جا انہوں نے پوچھا کہ اگر نکلایا سامان پھر کیا جو مسئلی کام تھا اس کے مطام جو مانہ ہو سکتا تھا یوسف علیہ السلام رکھیں سکتے ہیں کیا ہو نہیں تم موسیقا موسیقی